اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی اوپ آپ سب ہیری ایس سے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے ہش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں یہ سال تو حتم ہونے کو ہے دسمبر بھی آ گیا دسمبر بھی چلا جائے گا لیکن بچوں کے میڈز آ گئے ہیں لیکن وہ جائیں گے اتنے آسانی سے نہیں وہ آپ سے محنت کروا کے جائیں گے جی ہاں ہرائیما کی ڈیر شیٹ تو آ گئی ہے اور منڈے سے ہیں ان کے اگزائم سٹارٹ منڈے کو پہلا پیپر ہے پلے گروپ میں ہے ابھی وہ اس کے تین ہی پیپرز ہوں گے لیکن پلے گروپ ہو یا ماسٹرز ریول ہو محنت تو اتنی ہی کرنی پڑتی ہے مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ہرائیما کی ڈیر شیٹ آ جائے گی لیکن جب آج میں اس کو ہومور کروانے کے لیے میں نے اس کا بیک کھولا تو ڈائری میں ڈیر شیٹ بھی تھی اور میں کافی احران ہوگی کہ ایک ویک کا ٹائم ہے تو میں نے کافی جو کام تھے وہ ویکن پہ رکھے ہوئے تھے کہ میں ویکن پہ یہ کام کروں گی لیکن اس کی ڈیر شیٹ دیکھ کے وہ سارے جو کام تھے ان کو میں نے سوٹ آؤٹ کرنا تھا بیکاز میرا ذہن میں یہی تھا اب کہ میں نے ویکن پہ کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرنا میں نے ہرائیما کو ہی ٹائم دینا ہے تانکہ منڈک سے جو اس کے پیپرز ہیں اس پہ برڈن نہ ہو تو ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں کیا کر رہی ہوں جی جناب میں نے یہاں پہ ملائی جو کہ جمع کیوی تھی فریزر میں میں اس کا دیسی گی بنانے لگی ہوں جو کہ میں نے سوچا تھا کہ میں سنڈے کو بناوں گی بیکاز اس پہ بہت میندت لگتی ہے آلموسٹ ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے تو کافی تھک جاتا ہے بندہ ہاتھ بار جو ہے نا مسلسل چمچہ ہلاتا رہے تو ہاتھ اس کا تھک جاتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا تھا کہ میں سنڈے کو کروں گی بیکاز بابر میں ایسا کافی ہیلپ کروا لیتے ہیں اور میں سردیوں میں دو دفعہ تو ضرور بنا دیتی ہوں اور ہر دفعہ بابر میں ایسا ہیلپ کرتے ہیں لیکن اس دفعہ پھر مجھے یہ جلدی میں کرنا تھا تو اس لئے میں نے کیا کیا میں نے جتنی میں ملائی جمع کیوی تھی نا ویسے تو گرمیوں میں کھا لیتے ہیں بچے بھی اور بابر بھی لیکن سردیوں میں میں ان کو نہیں دیتی میں اوائیڈ کرتی ہوں بیکاز فیٹ ہوتا ہے اور ویسے ہی سردیوں میں نزلہ کام جان نہیں چھوڑتا تو اس طرح کی چکنائی والی چیزیں کھاؤں تو اور ہی کھانسی ہوتی ہے اس لئے میں جو ڈیلی کی ملائی کی تہہ اوپر دودھ کے اوپر آ جاتی ہے نا جمع ہو جاتی ہے اس کو میں اتار کے ایک باؤل میں جمع کرتی رہتی ہوں اور وہ باؤل میں ڈیلی جو ہے نا فریزر میں ہی رکھتی ہوں میرے پاس آرموسٹ ٹو باؤز جمع ہو چکے تھے ملائی کے جو کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو آپ میں اس کا دیسی گھی بنانے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے گھی چاہیے تھا ویسے تو اگر آپ کو مکھن چاہیے ہو آپ مکھن بھی بنا سکتے لیکن مکھن میں اپس پڑا ہوا تھا سو میں نے ڈائریکٹ اس کو گھی بنانے کے لئے رکھ دیا تو اگر آپ کو مکھن بنانا ہو تو وہ بھی آپ مجھے بتائیے گا میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر لوں گے لیکن یہاں پہ میں بنانے جا رہی ہوں دیسی گھی جو کہ صرف ایک چیز سے یعنی کہ ملائی سے آپ ڈائریکٹ دیسی گھی گھر میں بنائیں گے تھوڑی محنت اس پہ لگتی ہے ضرور لیکن بہت ہی اچھا خالص ذائقہ دار اور خوشبودار گھی آپ کا تیار ہو جائے گا اور نہ صرف گھی تیار ہو جائے گا بلکہ دیسی گھی کی مٹھائی یعنی کہ جو بفہ ہے نا وہ منسیرہ والی سائٹ پہ بفہ کا مشہور کھویا آپ لوگوں نے نام تو سنا ہوگا تو بلکل ویسا ہی ٹیسٹ ایک کھویا ایک مٹھائی بھی آپ کے پاس تیار ہو جائے گی اور وہ بھی ڈیٹیل ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ایڈیو میں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں جناب میں نے جو ملائی ہے وہ ایک بڑے پتیلے میں بڑے دیکچے میں ساری ملائی ڈال گیا ہے اور چولہ تیز کر کے میں نے اس پہ رکھ دی ہے سٹارٹ میں جو ہے نا یہ بلکل پانی بن جائے گا بلکل لیگ ویڈیا نہیں کہ جب آپ اس میں چمچہ آپ نے مسلسل سٹارٹنگ میں نہیں مارنا ہے تھوڑ تھوڑی دیر کے گیپ سے آپ نے کرنا ہے لیکن ایک پوائنٹ آئے گا آپ کو ایسا لگے گا یہ تو بلکل پانی بن گیا بلکل دودھ بن گیا بلکل پانی پانی ہو جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے بکاو یہ ساری جو ملائی ہے یہ پانی چھوڑ دیتی ہے بلکل پانی بن جائے گا اور پھر آپ نے چولہ تیز کر دینا ہے چولہ تیز کریں گے اور ساتھ ساتھ پھر آپ نے چمچہ ہلاتے جانا ہے کیونکہ جب چولہ تیز ہوگا ہیٹ زیادہ ہوگی تو وہ جو آپ کا لیکویڈ ہے نا جو سارا وہ بوائل ہو کے دیکھ جائے میں سے باہر آئے گا اگر کسی سٹیچ پہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا جو مکسچر ہے وہ آوٹ آف کنٹرول ہو گیا اور وہ پتیلے میں سے باہر آ رہا ہے آ جائے گا تو ٹھیک ہے مطلب آپ شور ہو کہ اب وہ پتیلے میں سے باہر آ جائے گا اور وہ گر جائے گا تو آپ نے اپنے چولے کی آنچ بلکل ہلکی کر دینا ہے مطلب بلکل کم کر دینا ہے اور لکڑی کا جو چمچہ ہے وہ پتیلے کے اوپر رکھ دینا ہے میں نے یہ ٹیپ آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی کہ کوئی بھی ایسی چیز آپ نے آ رہا ہے جس کا آپ کو خطرہ ہے کہ وہ بوائل ہونے کے بعد وہ پتیلے میں سے باہر آ جائے گا لائک دودھ یا چائے اس طرح کی جو چیزیں تو آپ اس کے اوپر لکڑی کا چمچہ رکھ دیں اور جو فلیم ہے آپ کا ہائی نہیں ہونا چاہیے لو ٹو میڈیم ہو تو وہ آپ کا مکشر پتیلے میں سے باہر نہیں آئے گا وہ سوک سوک کے اندر ہی ختم ہو جائے گا لیکن وہ پتیلے سے باہر نہیں آئے گا تو آپ اس لیول پہ یہ آپ نے سٹیپ کرنا ہے انجان آپ کو لگے کہ آپ کے مکشر کے اندر سے ساری بھاپ ختم ہو گیا اور وہ پھر سے بیٹھ گیا تو پھر آپ اس کی فلیم میڈیم کر سکتے ہیں اور دن آپ اسے کانٹینیوسلی آپ نے سٹیرنگ کرنی ہے چمچہ ہلاتے رہنا ہے جو آپ کا مکشر ہے وہ نیچے بھی لگ سکتا ہے اور وہ باہر بھی گر سکتا ہے میں نے ویڈیو کی سپیٹ کافی فاسٹ کی ویا تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید گھی بہت جلدی بن گیا لیکن اپنی جلدی یہ بنتا نہیں ہے یہ کافی محنت مانگتا ہے تو اس پورے پروسس میں میرا ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگا تھا اور کافی میں تھک بھی گئی تھی لیکن یہ ہے کہ کانٹینیوسلی جب آپ کرتے رہو گے تو آپ ایک ہی دفعہ تھکو گے میرا یہ جو گھی تھا وہ کپلیٹ ہو چکا تھا اس کا پروسس اور میرا گھی کا بننا شروع ہو گیا تھا اب یہاں پہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا کہ پتیلے کے ساتھ جو ہے نا وہ سائیڈوں سے لگ رہے تو آپ نے ساتھ ساتھ سٹیرنگ کرتے رہنے اور گھی بھی آلموسٹ اوپر آ چکے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں اب یہ سٹیج ہے اس سٹیج سے آگے اب آپ نے کانٹینیوسلی سٹیرنگ کرنی ہے پتیلے کے ساتھ لگ جائے گا اس کے بعد آپ کے ہارلی ٹین ٹو فیفٹین منٹس لگیں گے جب آپ کو لگے نا کہ آپ کا جو وائٹ وائٹ آپ کو بھی مکسٹر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ مکسٹر براؤن ہو گیا ہے اب اس کے بعد جل جائے گا تو آپ نے فلیم بند کر دینی ہے آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے ادر وائز آپ کے گھی میں سے بھی جلنے کی سمیل آئے گی اور جو مکسٹر ہے اس میں سے بھی جلنے کی سمیل آئے گی ویڈیو میں آپ کو کلیرلی نظر آ رہا ہوگا کہ کافی حد تک گھی اوپر آ چکا ہے لیکن ابھی اس کو میں کانٹینیوسلی کروں گے اور یہ ہاں پہ یہ جو ہے میرا گھی بالکل تیار ہو چکا ہے اس سے زیادہ اگر اس کو میں کک کروں گی تو میری ساری میننز آیا ہو جائے گی اب اس کو آپ نے تھنڈا نہیں کرنا ادر وائز آپ کا گھی جو ہے نا وہ جم جائے گا اسے ہم مٹھائی بنائیں گے مشکل نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے اس میں پانی ڈال کے اس کو بوائل کرنا ہے اور بوائل پانی اس کے اندر آپ نے پڑا رہنے دینا ہے یعنی کہ وہی پانی اس کے اندر تین چار گھنٹے پڑا رہے گا تو یہ جتنا اس کے ساتھ مکسٹر لگا ہوئے سافٹ ہو جائے گا آپ اس کو سپون کی مدد سے سارا مکسٹر اتار دیں اور سکربر اور اس کے سپنج کے ساتھ ساف کر لیں آپ کا پتیلہ ساف ہو جائے گا میں نے بھی اسی طرح ہی کیا ہے تو لیجئے یہاں پر میرا سارا گھی سیپریٹ ہو چکا ہے اور جو اس کے اندر کا مکسٹر ہے اس کو بھی میں نے سیپریٹ کر دیا بھی تھوڑا سا نیچے مکسٹر گھی میں گیا ہے اس کا کلر اتنا اچھا ہے اور اس کی پشکر میں نیچے نہیں مزے کی ایڈ پی تھی کہ حرائبہ مجھ سے کہی کہ مما آپ حلوہ بنا رہی ہیں مجھے بھی دیں کیونکہ اس کو حلوے بڑے پساند دیں اور یہ دیکھیں اس کا مکچر اب اس کے مرضی ہے آپ اس کی مٹھائی بنائیں یا آپ اس کو ایزا حلوہ سرف کریں ٹھیک ہے اگر تو آپ کے پاس شکر پڑی بھی ہے تو آپ اس میں شکر کو مکس کر لیں اور اس اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو سرف کریں تو یہ ایزا حلوہ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہو اگر آپ نے مٹھائی بنانی ہے جس طرح سے ابھی میں بنا رہی ہوں کیونکہ بچے جو ہے نا موسٹی مٹھائی کو زیادہ پریفر کرتنے ہیں تو وہ یہ ویسے بھی جو ہے آپ چلتے پھر بچوں کو پکڑا دیں تو وہ کھا لے دیں تو اس لئے میں نے مٹھائی اس کی بناتی ہوں جب بھی میں گھیر نکالوں جو دیسی کھیے اسی کے ساتھ میں نے اس کو گریس کر دیا تھا اور اگر سارا مکسر میں اس میں ڈال کے میری شکر ختم ہو چیزی ہے شکر نہیں تھی تو میں نے اس میں شوگر کی ایٹ کی یعنی کہ جو آپ کے پاس شمپر چینی ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں ہے آپ نے وہی اپنے ٹیسٹ کے اکھارڈنگ جو اس میں چینی ایٹ کرنی ہے میں نے اس کو چینی ایٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر دیا اور اس کو سپریٹ کر دیا تھا سپریٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے فریج میں آرموست فور ٹو فائف آرز کے لیے رکھا تاکہ وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے جب وہ سیٹ ہوگی نا تو وہ ہارڈ ہوگی پھر وہ ٹوٹے گی نہیں تو آرموست فور ٹو فائف آرز کے لیے میں نے اس کو فریج میں رکھا اور اس کے بعد میں نے اس کے سلائسز مطلب ڈیفرنٹ شیپس آپ اپنے مرضی سے اس کی شیپس کٹ کریں اگر آپ کے پاس ڈرائی فروٹس ہیں آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو شیپس کٹ کر کے آپ کسی جار میں رکھنے تو جب بھی آپ سے بچے مانگیں یا بوک لگیں تو آپ اپنے بچوں کو یہی سرف کریں بچے بڑے سب کو یہ بہت پساند آتی ہے تو جو اس کے کارنرز تھے مطلب جو رفلی تھے ان کو میں نے ویسے ہی پھر ہاتھوں سے مسل کے میں نے اس کو ایزا حلوہ میں سرف کیا تھا تو میری مٹھائی بھی تیار ہو گیا تھی اور میرا حلوہ بھی تیار ہو گیا تھی جو کہ بہت ہی مزکت تھا اور مٹھائی تو اگلے دن ختم ہو چکی تھی مطلب کہ آفٹر ٹونٹی فور آرز مٹھائی بلکل بھی نہیں بچی تھی اور جو اس کا یہ مکچر تھا ہلوے والا وہ اس کو میں نے رکھا ہوا تھا تو جیسے جیسے بچے مانگتے ہیں ہمیں سرف کرتی ہوں تو کیسا لگا آپ کو میرا یہ بلوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پساند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک شیئر کیجئے اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ